ہمیں کو اس پہاڑی ڈھیلی ایریاز میں گندنا میں جو گندنا آئے سے نہیں بلکہ بہت عرصے سے ہمارے عرصوائیز ڈسٹرک میں ایک مشہور نام ہے تو ابھی تک گندنا کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا کیونکہ سب سے پہلے گندنا کے ہی آفسر بڑے بڑے آفسر نکلے ہیں جو آج بھی ہماری ایڈنسٹیشن میں موجود ہیں تو میں ارشاد صاحب جنہوں نے اس ٹوریمیٹ کو آرگنائز کیا ان کو مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے بہت ہی لگن سے اور محنت سے اس ٹوریمیٹ کو آرگنائز کیا یہاں کے جوان جو ہیں مجھے لگا جیسے میں نے ایک انہی کا خیال دیکھا تو کچھ بچوں نے بہت ہی اچھی گیم کا مظاہرہ دکھایا اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے ایک کمی ضرور محسوس کی وہ کمی یہ ہے کہ یہاں ایک اچھا سا جون بہت پہلے بننا چاہے تھا کیونکہ ٹیلنٹ میں نے بہت زیادہ دیکھا لیکن ٹیلنٹ کو دبایا گیا ہے اگر ٹیلنٹ ٹیلنٹ کو اُبھرنا ہے بہار نکلنا ہے انٹرنیشنل کھیلنا ہے پہاڑوں سے ہی بچے میرے جوان نکلتے ہیں اور انٹرنیشنل تک پہنچتے ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے چھوٹے چھوٹے کھیتوں میں اپنا ٹیلنٹ کھیل بھی بڑھایا ہے بہت اچھا کھیل کا مظہرہ کیا ہے تو میں سرشاد نٹرنو صاحب کو جو یہاں کے بی ڈی سی چیئر پرسن ہیں انہوں نے یہ کافی سمیں یہاں اپنے ایریا میں دیتے ہیں میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ جیسے مجھے سننے میں آیا یہاں ورشید تشنا اب تشنا والے جو بلکل ایک پسمندہ ایریا ہے اور الگ سا ہے ان کی کوئی روڈ کنیکٹیوٹی نہیں ہے ان کے پاس بچاروں کے پاس پانی نہیں ہے سڑک نہیں ہے لیکن پھر بھی اس سائنل تک یہاں پہنچے ہیں میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں لیکن انہوں نے بھی یہاں 20-25 ٹیموں کو ہرا کے یہاں پہنچے ہیں میں ان کو اپنی دل کی امید گہرائی سے مبارک بات دیتا ہوں اور تمام سبھی ٹیموں کو جنہوں نے یہاں اس چھوٹے سے گراؤنڈ میں بلکہ کھیت میں یہاں آکے اپنے کرکٹ ٹیم کا اور گندلہ کے لوگوں کا ہنسلہ بڑھایا یہاں کی جنتہ کا ہنسلہ بڑھایا یہاں کے بچوں کا ہنسلہ بڑھایا بارحال یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے یہی سے آپ اپنی زندگی کی شروعات کیونکہ انسان کے لیے فٹنس انسان کی فٹنس کے لیے کھیل کود بہت ضروری ہے اگر پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلہ بھی بہت ضروری ہے اگر یہاں یہ ٹورنیمیٹ نہیں ہوتے تو شاید آپ پچھلے کہیں سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے بچے کہیں ادھر ادھر اب ان کا زہد لگ جاتا ہے اور کہیں مسیدوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کرنا پڑا لیکن میں یہاں کے بہیچارت کو یہاں کے گیر مسلم بھہیوں کو مسلم بھہیوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ یہاں یہ جو پچیس کی میں یہاں پہ آئی ہیں ان کا کھیل دیکھنے کے لیے یہاں وقتاً بھوکتاً موجود رہے میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ ایسے ہی بچیل کے حاصلہ افضائی ہوتی ہے شکریہ میں اپنی طرف سے دس ہزار روپے آرگنائزر کو پیش کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ پیسہ یہاں کی جنتہ کے پاس گریب جنتہ ہے بہت کام ہے کہیں مشکل سے اپنے گھر کا گزارہ کرنا پڑتا ہے مجھے لگتا ہے